غیر مسلمان کنٹریز میں بات رومہ میں نیپکن یوز کیا چاہتا فانہ ہی نہیں ہوتا وہاں پر دیکھیں بات یہ کہ جتے بھی ہمارے مسلمان ہیں ہمارے پر فضل ہے کہ ہمارا جو پہلا سبق ہے مسلمان ہونے کے بعد شہادہ پڑھنے کے بعد ہمارا پہلا جو سبق ہے وہ ہے تحارت کا سبق ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا ہوں اور یہ ہمارے لئے بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں ایک پراپر طریقے سے دیکھیں جو مسلمان بچارے فارنس کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں پہ بات روم میں جاتے ہیں وہاں پر ظاہر سی وہاں پہ وہاں پہ بکٹ نہیں ہوتی نا کپ نہیں ہوتا کوئی چیز نہیں ہوتی بسائیڈ ڈی یوز نیپکن پھر ان کے ساتھ جو پی واش کرتے ہیں یا پی کو کلین اپ کرتے ہیں اپنی شرمگاہ کو کلنگ کرتے ہیں کیا یہ کرنا جائز ہے بلکل بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نیپکن کے ساتھ اگر آپ کو کلنگ کریں گے تو ڈیفنیٹلی جو پی کا پورا راستہ ہوتا ہے پھر بھی وہاں پر کچھ کترے رہے کچھ ڈراؤپس رہ جاتے ہیں لیٹر آن جب آپ واک آراؤنڈ کرتے ہیں تو ڈراؤپس فال آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا پورا جسم بھی نپاک ہو گیا کپڑے بھی نپاک ہو گیا ہے تو مسلمانوں کے لیے میری ایک انکریش ہے اور سبجیشنس ہے کہ یہ اپنے ساتھ جب ان کو ایسی جگہ پر جہاں پر ان کو حاجت پیش آئے تو وہاں پر کچھ اپنا پر تھوڑا سا پانی کا انتظام کر کے رکھیں جیسے چھوٹی سی پانی کی بارڈر رکھ لیئے یا چھوٹا سا کپ رکھ لیئے ہیں پلاجسی کا کپ رکھ لیئے ہیں تو دیف فیل دیر اپ بیفور شیئرنگ آنڈا ٹالٹ اور وہاں کا یہ بھی ساتھ ہے کہ یہاں کی ٹالٹ بہت گندے ہوگر آتے ہیں کیونکہ ان کا اپنے ایک سیسم ہوتا ہے تو جتے مسلمان غیر مسلمانوں کے ٹالٹ تو گرمے جاتے ہیں تو ان سے یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے اس ٹالٹ کو اچھے طریقے سے ساپ کریں اور پھر وہاں پر بیٹھیں کیونکہ وہاں پر بہت سے جراسی پیلے ہوتے ہیں یہ لوگ کھڑے ہوکے پی کرتے ہیں تو بہتر ہوتے کہ سب سے پہلے ٹالٹ کچھ ترک لین کریں اور خود واش کرنے کے لیے نیپکن مت یوز کریں مسلمانوں کو چاہیے کھچوڑا سا پانی کپ میں بھرے یہاں نیپکن گلا کر کے لے کے جائیں اور میک شورد یہ پراپرلی کلینڈ اپ جیسے اللہ رسول صلی اللہ علم کا حکم ہے کہ آپ نے آپ کو تہارت کی حالت میں رہے کہ یہ ہوتا ہے تہارت کا پورا طریقہ لیکن نیپکن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کلین کر بھی لیں گے آپ جب واک آراؤنڈ کریں گے یا کچھ بھی ہوگا تو پھر بھی جو ڈراؤپس ہوتے ہیں وہ آپ کے کپڑوں پر گریں گے آپ کی باڈی کو ٹچ کریں گے تو آپ کا پورا جسم بھی ناپاک ہو گیا اور کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں